ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھارہ سو اٹھاون تک یہ کوئی ایک سو بیس سال کا عرصہ ہے اکتالیس قید پڑے ہیں انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاقوں میں اور ان کے ظالمانہ رویہ یہ تھا کہ جب قید پڑتا تھا تو لگان کی شرعہ کو بڑھا دیا جاتا تھا جبکہ بغل پیریٹ میں جب قید پڑتا تھا تو لگان کی شرعہ کو کم کر دیا جاتا تھا اب مسلمانوں کے آٹھ سو سال میں اتنے قید نہیں پڑے آٹھ سو سالوں میں جتنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سو بیس سالوں میں پڑے تو یہ ہماری بنیاد جس پر آگے معاشرہ چلا ہے ایک سو بیس سالوں میں قید ہی قید پڑتے رہے ہیں وہ قید بھی پلینڈ تھا تو جیسے انیس سو تیانتالیس کا قید پلینڈ ہے اسی طرح انیس سو سنتالیس کے فسادات بھی پلینڈ ہیں ایک آزادی کی تحریک تو ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے آزادی کی تحریک ہمارے زمین نے پیدا کی ہے ہمارے معاشرے نے پیدا کی ہے مگر جو انتخابی ادارے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کے ڈیویلیمنٹ سے نہیں پھوٹے جیسے یورپ میں جیسے برطانیہ میں اب برطانیہ میں میگنا کارٹا ہوا کیوں ہوا ہمارے کیوں نہیں ہوا میگنا کارٹا اس لیے ہوا کہ لارڈز کے پاس بھی ملکیت تھی اور کنگ کے پاس بھی تھی تو لارڈز نے ہوس آف لارڈز بنا کر پارلیمنٹ بنا کر اپنی کینگ سے کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ تیہ کریں اختیارات کہ کون کون سے اختیارات آپ کے پاس ہوں گے کون کون سے آپ کے پاس نہیں ہوں گے اس کے بعد ڈیویلیمنٹ ہوئی معاشرے کی معاشرہ انڈسٹریلائز ہوا جب معاشرہ انڈسٹریلائز ہوا تو جو انڈسٹریلیس تھا وہ تو لارڈنگ تھا وہ تو کامن مین تھا اور کامن مین نے شور مچا دیا کہ جناب ٹیکس ہم دیں گے ایک ہی صورت میں کہ ہمیں ووٹ کا حق ہو حکومت ہماری ہو حکومت ہمیں دی جائے تو ہوس آف کامن وجود میں آیا اس ڈیویلیمنٹ کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہ اوپر سے نافذ کیے گئے ہیں انگریزوں نے پہلے بنائی اور ووٹر کون تھا ایلیٹ اور ایلیٹ کیوں پیدا ہوئے اس کی میں ابھی کرتا ہوں بعد میں تو ایلیٹ کو انہوں نے اس کے میمبر بنا دیا اس کے بعد صبحوں میں کانسلیں وجود میں آئیں صبح میں جو کانسلیں تھیں کانسلز تھیں اس میں ووٹر وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائی ایلیٹ نہیں تو لور ایلیٹ آگئی انیس سو پینتیس میں پہلی بار ووٹر کا لیول نیچے آیا تھا ہمارے ہاں جو انتخابی ادارے وجود میں آئے ان انتخابی اداروں میں ووٹر کی جو ایک کوالیفیکیشن تھی اس میں ہمارا کسان نہیں آتا تھا ہمارا دستکار نہیں آتا تھا گاؤں کا شہر کا دکاندار آتا تھا یا گاؤں کا چھوٹا زمیندار آ جاتا تھا اور انیس سو پینتیس تک جو ہے ایک گھر کا میں جو چولہ ٹیکس دے رہا ہے ایک روپیہ وہ آ جاتا تھا تو ہمارے دیہاتی کو ہمارے کسان کو سب یومن کی سطح پر رکھا ہوا تھا اچھا اب ہمارے یہاں ایجوکیشن ہوئی تو ایجوکیشن میں کسان تو آئے ہی نہیں اور سرسید آمد خانے جو ہمارے مسلمانوں کے بہت بڑے ایجوکیشن تھے ان کے علی گڑ میں کسان اور دستکار نہیں آتا ایک تو ویسی پوسیبل نہیں تھا کہ وہ پڑھتا اور دوسرا علی گڑ مومنٹ نے ان کو تو اٹریسی نہیں کیا کسان کو دستکار کو جو پسا ہوا مسلمان ہے جو سب یومن کی سطح پر رہ رہا ہے مسلمان اس کو تو ایجوکیشن کرنے کا کوئی پلین ہی نہیں تھا لی کر مومنٹ میں اب کسی ملک قوم کو ایجوکیشن کرنے کے لیے اب یہ نہیں کر سکتے کہ ایلیٹ کو آپ پڑھا دیں اور معاشرہ آپ کا ترقی کر جائے گا ایلیٹ کے پڑھنے سے معاشرہ ترقی نہیں کرتا عام آدمی کے پڑھنے سے معاشرہ ترقی انگریز پارٹیشن تو کرنا چاہتے تھے اب پارٹیشن کیسے ہو یہ زیر بحث آ سکتا ہے انگریز اس بات پہ تلے ہوئے تھے کہ وہ جب جائیں گے تو وہ تقسیم کر کے جائیں گے انیس سو چالیس کی قراردات میں بھی پارٹیشن کا تصور موجود ہے علامہ اقبال نے امبالہ ڈیوین کو پنجاب سے ایکسکلوڈ کیا تھا اور وہ بڑی جینو تجویز تھی مسلم لیگ نے جب قراردات پیش کی تھی کہ مسلم اقصریت کے ازلا پاکستان کو دے دیا جائیں یا ہماری سٹیٹ ہمیں دے دیا جائیں اور جو مسلم اقصریت کے ازلا نہیں ہے وہ انڈیا کو دے دیا جائیں تو ان کے ذہن میں بھی یہی تصور تھا کہ امبالہ ڈیوین جو ہے وہ انڈیا میں چلا جائے اور باقی پنجاب میں ملیا اگر امبالہ ڈیوین کو ایکسکلوڈ کر کے پورا پنجاب پاکستان میں شامل کیا جاتا تو ایک بڑی خوبصورت فضاء بن لی تھی وہ فضاء یہ تھی کہ پاکستان کا اور خصوصاً پنجاب کا کوئی بھی زلا کوئی بھی بڑا شہر باؤنٹری لائن کے بارڈر کے قریب نہیں ہونا تھا پورا پنجاب محفوظ ہونا تھا بڑے شہر سارے محفوظ ہو جانا تھا لاہور بارڈر لائن کے اتنا قریب ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں نتیجہ تن پاکستان ایک گریزن سٹیٹ بن گیا اچھا اگر پورا پنجاب پاکستان میں آ جاتا تو انڈیا گریزن سٹیٹ بن جاتا اس حادثے کو بجائے اس کے کہ ہم کول ڈاؤن کرتے پنانے کی کوشش کرتے وہ ایک آئیڈیالوجی بن گیا اور اس کو دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر تقسیم کا مطالبہ ہو رہا تھا اس نے سٹینکسن کر دیا اور اب تک ہم اس دو قومی نظریہ اور پارٹیشن کو جوڑ کر ایک فکر اور ایک نظر بنائے بیٹھے ہیں اور اس کی بنیاد پر پورے کے پوری اجتماعی زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے دیکھیں انیس سو سنتیس میں پہلی دفعہ انیس سو پہنتیس کا جو آئین آل انڈیا جیسے کہا جاتا ہے انیس سو پہنتیس اس کے تحت الیکشن ہو گئے تھے اور ان الیکشنز میں جو ووٹر کی کوالیفکیشن ہے اس کو ذرا نکال کے دیکھیں تو اس میں بالک رائد ہی تو بنیاد نہیں تھی انیس سو پہنتالیس کے الیکشن تک پہنتالیس میں ووٹ کا دائرہ کافی کھول دیا گیا اس کے باوجود ہو ووٹر کے لیے ٹیکس پیئر ہونا ضروری تھا پریمری پاس ہونا ضروری تھا یعنی ٹیکس پیئر ہو آر پریمری پاس ہو یا سرکاری ملازم ہو یا پینچنر ہو یہ شرائط تھی ووٹر کے لیے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین ان میں کہاں خواتین کی تو وہ چولا ٹیکس بھی نہیں دیتے تھی اور زمین بھی بیشتر خواتین کی نہیں تھی یہ بالکل درست بات ہے کہ انگریز نے یہ فسادات میں ایک جملہ کہوں گا کہ ارینج کروائے تھے یہ فسادات ہوئے نہیں ہیں بلکہ ارینج کیے گئے تھے اب پینڈی فسادات ہوئے ہیں تو ایک ہی دن میں ہوئے ہیں جیلم میں بھی اٹھک میں بھی پینڈی میں بھی گھر مقتشر میں فسادات ہوئے ہیں اچھا اب یہ اپنے آپ ہی ہو گیا کہ جو ازلا پاکستان میں آنے تھے ان میں سے ایک آدھ کے سوا کسی زلے کا اس پی کسی زلے کا مہینر ہندو نہیں تھا سکھ نہیں تھا اور جو ازلا انڈیا میں جانے تھے ان میں سے سوائے ایک آدھ کے کسی زلے کا مہینر کسی زلے کا اس پی وہ مسلمان نہیں تھا یہ اتفاقیہ تو نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے کوئی پلیننگ ہے اور خضر ایجاد کی وزارت کے استیفے کے بعد پنجاب میں پورا کا پورا جو ہے سیٹ اپ تبدیل کیا جو یہاں کے گورنر نے گورنر راج تھا تو انگریز گورنر نے جو پورا کا پورا سیٹ اپ چینج کیا پاکستان بن رہا ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اور اس وقت باؤنڈری تائی نہیں بھی ازاد ملک پاکستان بنائے تو باؤنڈری تائی نہیں ازاد ملک ملک ہندوستان بنائے اس کی بھی باؤنڈری تائی نہیں تو باؤنڈری کے بغیر ملک کیسی ہے باؤنڈری کب تیہ ہوتی ہے سترہ اگست کو جب ریڈ کلیف آوارڈ آتا ہے تو بھائی دو چار دن پہلے کر لیتے تو کیا تھا کہ لوگوں پتا ہی نہیں کہ میرا جلہ پنجاب میں پاکستان میں آئے گا لوگوں کو پتا نہیں کہ میرا جلہ ہندوستان میں آئے گا یہ راج بدلتا ہے پرجہ تو نہیں بدلتی پرجہ تو وہی رہتی ہے اور صدیوں سے ایسا ہوتا رہا ہے محمود غزنوی آیا تو کیا یہاں سے ہندو اٹھ کر کہیں اور چلے گئے تھے یا مغلوں کی حکومت تھی تو کیا ہندو مائگریٹ کر کے تھے انگریزوں کی حکومت میں کون مائگریٹ کر گیا تھا ہر کوئی بیٹھا رہا تھا تو راج بدلتے رہے پرجہ وہی بیٹھی دی ہماری ایڈیوکیشن کی بنیاد کیا ہے پارٹیگن کے دوکھ ہماری فارن پالیسی کی بنیاد کیا ہے ہماری فینانس پالیسی کی بنیاد کیا ہے ہماری پولٹکس کے کس بنیاد پہ اور یہ ہماری اڈیالوجی کس بنیاد پہ ترتیب آ رہی ہے ایون ہمارے مذہبی افکار جو ہیں وہ پارٹیگن کی بنیاد پہ ترتیب پاتے ہیں کلیشے بن گیا ہے کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پہ بنا تھا اور یہاں اسلامی نظام نافذ کر تو یہ جو نعرہ ہے کہ کس بنیاد پہ ہے پارٹیگن کی بنیاد پہ یہاں اچھا اب جنرل زیاو لکھ نے گیارہ سال یہاں کو مد کی تو اس کے پاس منڈیٹ کیا تھا پارٹیشن تھا اور کیا تھا پارٹیشن ہی تھا نا اچھا اب ہمارا بجٹ جو بنتا ہے وہ کس بنیاد پہ بنتا ہے وہ بھی پارٹیشن کی بنیاد تو ہماری زندگی اچھا اب پارٹیشن ایک ایسی دلچسپ چیز ہے کہ ہم پچھلی پوری ازار سال کی تاریخ جب لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو وہ پارٹیشن کی بنیاد پر ہم ترتیب جاتے ہیں جب انگریز آئے تو یہاں ہندووں کے سکول بھی تھے مسلمانوں کے سکول بھی تھے سکھوں کے سکول بھی تھے کرمکھی بڑھنے والے بھی تھے اور ان کے قائدوں میں ان کی کتابوں میں ایتھکستی پھر یہاں فرون بھی سکھائے جاتے تھے علوم بھی سکھائے جاتے تھے علم جب ایک پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہوگا تو بڑے لوگ پیدا ہوں گے جب محدود دائرے میں ہوگا تو اتنے لوگ پیدا نہیں ہوتے ایک آتھ ہو جائے دو چار ہو جائے جنان میں جو فلسفر ہوں ہیں تو کیوں ہوں ہیں وہ لوگ پڑھتے تھے وہاں ہمارے ہاں فلسفر کیوں ہوں ہیں وہ لوگ پڑھتے تھے تعلیم آم تھی اب کیوں نہیں ہو رہے ہے اب آپ نے اتنے بے شمار سکول کھول لی ہے کالج کھول لی ہے یونیورسٹریز کھول گئی ہیں اب آلہ درجہ کے فلسفر کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں آپ کے معاشرے کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہے وہ الیٹریٹ ہے اور الیٹریٹ نہیں ہے تو ایڈوکیٹڈ نہیں ہے سکول لیٹریٹ ہے ہم پس مہدہ رہے ہیں کیونکہ ہماری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ تو ڈیفنس ہے نا ایڈوکیشن تو ہے نہیں آپ کی ساری کی ساری پولیسیز کس بنیاد میں ہوتا تب ہو رہی ہیں پارٹیشن کی بنیاد مہاشرے کی بنیاد پہ تو ہو ہی نہیں رہی اپنے لوگوں کی بنیاد پہ ہو ہی نہیں رہی دو قومی نظریہ کے ساتھ اگر پارٹیشن کے وے دکھ شامل نہ ہوتے تو پیراڈائم باسانی شیفٹ ہو سکتا کہ مسلمان قوم کی جگہ ہم پاکستانی قوم رکھ لیتے ہیں اور قانون میں تو ایسا ہوئی بھی چکا ہے آپ کے جو سٹیزن ایکٹ ہے اس میں پاکستانی قوم ہے جو اس باؤنڈری میں رہتا ہے وہ ہی پاکستانی ہے نا لیکن میں اس کو نظری سطح پر تعلیمی سطح پر علمی سطح پر فکری سطح پر اس کو تسلیم نہیں کر رہا کانونی سطح پر میں کانونی ضرورت پوری کرتا ہوں کہ نیشنالیٹی جانلی کھو دا میں پاکستانی لیکھ دیتا ہوں لیکن اس کے فوراں بعد میں دو قومی نظریہ اٹھا لیتا ہوں یہ پیراڈائم جو شیفٹ نہیں ہوا اس کے وجہ وہ پارٹیشن ہے انیس سو سنتیالیس کے بعد کیا ہوا چودہ اگست سے پہلے ہندو مسلم دو نیشنز تھی چودہ اگست کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان خود دو نیشنز میں تقسیم ہوگئے انڈین مسلم پاکستانی مسلم تو ہم ابھی تک کسی چکر میں ہیں کہ کانونی ضرورت کہتا ہے تو میں پاکستانی لکھتا ہوں میرے شناکتی کارڈ پاکستانی ہے میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے لیکن میں نظری طور پر فکری طور پر خود کو مسلم قوم دیکلئر کرتا ہوں اب مسلم ملت اپنی جگہ اور یہ پوری دنیا کے جو سوشیالوجسٹ اس پر متفق ہیں کہ ایک بندہ ملٹیپل ایڈنٹیز رکھتا ہے تو میری یہ ایڈنٹیٹی ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر میری یہ ایڈنٹیٹی بھی ہے میں پاکستانی ہوں تعلیم کا جو نظام ہے وہڑا عجیب و قریب ہے ہمارا انپڑ کچھ کہتا ہے بابا ہماری کتاب کچھ کہتی ہماری کتاب وہ کتاب ہی ہے اور ہمارے جو کلاس روم میں استاد جو پڑھا رہا ہے وہ علم کلاس روم سے نکل کر معاشرے میں جا بھی رہا ہے وہ معاشرے کو اڈریس کر سکتا ہے ہمارا نالج کیا معاشرے کو ڈسکس کرتا بھی ہے ہمارا سٹونٹ کیا کلاس روم سے جب نکلتا ہے تو وہ معاشرے کے بارے میں مزید جانکاری لے کر رات نکلتا ہے یا معاشرے کے بارے میں بے خبری لے کر نکلتا ہے معاشرے سے الینیٹ ہو رہا ہے یا معاشرے کے ساتھ مزید جڑ رہا ہے ہمارا ٹیچر جو ہے اپنے سٹونٹ کو معاشرے سے زیادہ باخبر کر رہا ہے زندگی کے آگائی دے رہا ہے ہمارا ایک سٹونٹ جو ہے وہ انٹر میڈیٹ ایک بنیادی دنیا بھر میں بنیادی تعلیم ہے تو انٹر میڈیٹ کے بعد وہ زندگی میں بھی جا سکتا ہے وہ ریسرچ کی طرف بھی جا سکتا ہے تو انٹر میڈیٹ کے بعد کیا ہمارا ایک سکالر جو ہے یا سٹونٹ جو ہے وہ سٹونٹ رہتا ہے یا سکالر بنتا ہے آج پی ایچ دی سکالر بھی کہنے کو سکالر ہے لیکن مجھے بتائیں کہ ان میں سے سکالر کتنے ہیں اور ان میں سے سٹونٹ کتنے ہیں تو وہ ابھی سٹونٹ ہی رہتا ہے وہ پڑھتا ہے اس طرح سے اس سے نوٹس لیتا ہے نوٹس ہی یاد کرتا ہے نوٹس ہی انتحان میں لکھتا ہے ریسرچ تو آئی ہی نہیں ہماری یونیورسٹیز میں علم پڑھایا جا رہا ہے علم کریٹ نہیں کیا جا رہا ہے علم ایکسپلور نہیں کیا جا رہا ہے تو جب علم کریٹ کیا جائے گا علم ایکسپلور کیا جائے گا تو ایجوکیشنیسٹ جو ہے وہ معاشرے کو لیڈ کرے گا معاشرے کی باغ دور اس کے پاس جائے گی اور اگر وہ علم جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کی بجائے کریئٹ کرنے کی بجائے جو ہمارے پاس گھٹڑی باہر سے آئی ہے علم کی وہ ہی پڑھاتا رہے گا اور وہ ہی ریپیٹ کرتا رہے گا اور وہ بھی پڑھائے گا نہیں بلکہ نورس لکھوائے گا اور نورس یاد کروائے گا تو ہمارا ایڈوکیٹڈ جو طبقہ ہے وہ معاشرے کو لیڈ کرنے کی بجائے باہر سے ماہرین منگوانے پ� گے اب ایکانومسٹ باہر سے کم اگواتے یہاں سے کون نہیں لیتے یہاں پی ایڈی نہیں ہو رہی اکنامکس میں کیوں نہیں لیتے یہاں سے کوئی پی ایڈی ایکانومسٹ ہمارے پاکستان کی کسی یونیورسٹری کا پڑھا ہوا ہے یا کسی یونیورسٹری کا استاد ایسا ہے جو ہمارے مسائل کے بارے میں کوئی تھیوری دے سکے اور اگر دے سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں لے رہے ہیں اس کو کیوں نہیں اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں اگر کوئی تھیوری دے سکتا ہے تو اور اگر نہیں دے سکتا تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ کہ بھائی آپ اس قابل کیوں نہیںowany یہ دیکھیں اگر ہے ہیں تو ان کو آگے لائے اور اگر نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیا کرنا ہے آپ یونوورسٹیز ہماری یونوورسٹی تو ویسی ہی ہے نا ہماری یونوورسٹیاں یہ باہر سے ہم ویکسین معا رہے ہیں بھی ہم کیوں نہیں بنا سکتے ابھی تک ہمھاری ویکسین کیوں نہیں سامنے آئی ہم بیج کو نہیں خود بنا رہے ہیں ہم کیوں نہیں پیسٹی سائٹ خود بنا رہے ہیں ہمیں خود علم ایکسپلور کرنا چاہیے علم کریئیٹ کرنا چاہیے ہم لیڈ کریں ہماری ہماری یونیورسٹیز معاشرے کو لیڈ کریں اگر لیڈ کریں اور لیڈ کر سکتی ہیں تو پھر انہیں موقع دیں کہ وہ لیڈ کریں اور نہیں کر سکتی تو پھر کوئی ایسی پالیسی لائے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ لیڈ کر سکیں انہیں رسپیکٹ دیں پہلی بات ہو اور دوسری بات اگر ان کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے تو اہلیت پیدا ہو سکتی ہے ہمارے یہ کوئی زیانت ختم تو نہیں ہوگی ہمارا معاشرہ بہت ذہن لوگوں کا معاشرہ ہے کہ ان میں کیا کمی ہے ان کے جسم میں کمی ہے دماغ میں کمی کس چیز کی کمی ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئی کمی ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈنگ رول پلے کر سکتا ہے ہمارا ایڈوکیشنسٹ اور اس میں تبدیلیاں تو ظاہریں لانے پڑے گی جب آج ہم ہمارا ایڈوکیشنسٹ جو انہا فالو کر رہا ہے تو جب ہم نے کمارے ایڈوکیشنسٹ نے لیڈ کرنا ہے تو پھر تبدیلی تو لانے پڑے گی میرے کمی ہے تو پڑے گی چیز کی جو دیوکیشنسٹ جو دیوکیشنسٹ جو دیوکیشنسٹ جو دیوکیشنسٹ